مون سون کی بادشیں آج کل جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہو رہی ہیں اور حبس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے ہماری جو کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں اس میں نمی پیدا ہو جاتی ہے نمی پیدا کو دور کرنے کے لیے آج چھٹ چھٹی ٹپس ٹھیکس ہیکس بہتی ٹپس آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے گریل او جو چیزیں ہیں چھٹ چھٹی جس سے آپ لوگوں کو چھٹ چھٹی مسئلہ ہیں وہ آپ لوگوں کے آج حل ہو جائیں گے ویڈیو کو لازمی فل دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ میں نے چھٹ چھٹی کونسی ٹپس ٹرکس آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کرتے جائیں چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ایم سب کے میت کو سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج کی نیو ٹپ ہے آپ لوگوں کے لئے سامنے یہاں پہ جو چینی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چینی والا جار ہوتا ہے ہمارا اس میں اس طرح کے بول بن جاتی ہیں یا پھر ہماری جو باہر سے آتی ہے اس میں بھی ایسے بول بن جاتی ہیں یا تو اس میں چونٹیاں بڑ جاتی ہیں اور بہت زیادہ نمی نمی سی یہ چینی لگنے لگ جاتی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دو عدد لوگ لے لینے ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں چینی کے اندر جو ہلکی ہلکی سی نمی پیدا ہوئی ہے وہ نمی نہیں پیدا ہوگی اس سے آپ لوگوں کی یہ چینی کے بڑے بڑے بولز بن جاتی ہیں یہ بھی نہیں بنیں گے اسی طرح آپ لوگوں نے جو جار لینا ہے وہ ایئر ٹائٹ لینا ہے تاکہ اس کو اچھے سے بند کریں اور اس کے اندر نمی نہ جا سکے اور ہماری چینی سیف رہے آپ لوگوں نے بڑے باکس ہوں چھوٹے باکس ہوں آپ لوگوں نے اسی طرح ان کو منیج کر کے رکھنا ہے بڑے بوکس کی اندر بھی آپ لوگوں نے چار سی پانچ لونگ رکھنے ہیں چھوٹے بوکس کی اندر آپ لوگوں نے دو لونگ رکھنے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے نمک دانی جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو یہ ہمارے بہت ضروری کام آتی ہے تو بعض اگات اس کو رکھنا پڑتا ہے تو اس کو جب اس میں نمی پیدا ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ اس میں پھر ہم لوگ دوبارہ واش کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ پھر اس کے بعد اس میں نمک ڈالنا پڑتا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے آج کے بعد آپ لوگ جیسے اٹھائیں گے ویسے ملے گی آپ لوگوں نے اسی طرح چند دانے لے لینے ہیں چاول کے اور آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ بلکل بھی اس کے اندر نمک جم چکا ہے نمی کی وجہ سے اور آپ لوگوں اس کو اسی طرح جب نمک دانی رکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نمک کتنا بہت آسانی یہ نکل آیا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے ہر چیز کو منیج کر کے رکھنا ہے اور امیر کروں گی آپ لوگوں کو میری یہ چنو سی ٹپ بہت پسند آئی ہوگی لازفری ٹرائے کیجئے گا حبس کے دین ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماچس میں بھی بہت زیادہ سلا پیدا ہو جاتی ہے تیلیاں ہم لوگ بہت زیادہ یوز کر کر کے پھیک دیتے ہیں گیلی ہو جاتی ہیں اور آپ لوگوں کے بہت سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئے دن ماچس خرید نہیں پڑتی ہے آپ لوگوں نے اسی طرح کیا کرنا ہے ماچس کے اندر بھی کچھ دانے چاول کے لے لینے ہیں اور اس کے اندر آپ لوگوں نے شامل کر دینے ہیں چاول جو ہیں وہ ہماری جو ماچس میں نمی پیدا ہو جاتی ہے تیلیاں گلی گلی سی ہو جاتی ہیں سلی سلی سی ہو جاتی ہیں اور وہ جلتی نہیں ہیں جو چاول ہے وہ اپنے اندر جو نمی ہوگی وہ ضرور کر لیں گے اور بہت زیادہ آپ لوگوں کی تیلیاں یوز نہیں ہوں گی آپ لوگ ٹرائی لازمی کر کے دیکھئے گا ہننیڈ پر سن ور کرتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ جب بھی جلائیں گی یہ ایسی کی ایسی رہے گی اور آپ لوگوں کو اور ماچس خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی مسالے ہو جب ہم لوگ مسالے یوز کرتے ہیں تو ان میں بھی نمی نمی سی پیدا ہو جاتی ہے اور مونسون کے موسم میں کلڑے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ سوسری سونیاں پڑ جاتی ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس مسالوں کو بھی سیف کر کے رکھنا ہے آپ لوگوں نے پہلے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ہیک بتا دوں یہاں پہ میں نے لگایا ہوا ہے دبے کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ریبر بینڈ لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے مرچے بار سکوات ہم لوگوں کو ڈالتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ زیادہ ڈال جاتی ہیں اسی طرح آپ لوگ اس میں ڈال کر اس کے لیول ایک کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی مرچے باہر بلکل بھی نہیں گرے گی اسی طرح آپ لوگوں نے ریبر بینڈ کے ساتھ یہ لگانا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے چمچ کو بھی اسی طرح کھڑے کر دینا ہے اور آپ لوگوں کا بلکل بھی نہیں گرے گا اسی طرح آپ لوگوں نے کڑی پتہ لے لینا ہے کڑی پتہ کے کچھ پیسیز لے لینا ہے ضروری رہی کہ آپ لوگ پورا لے کر اس میں ڈال لے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کے سائٹ پہ اس کو رکھ دیا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈبے کے کوئی بھی مسالہ ہو جیسے کہ ہمارے گھرے لوگ کھانے پکانے والے مسالے ہوتے ہیں آپ لوگ اس میں اسی طرح کڑی پتہ کا یوز کر سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹریپ کی طرف تو یہاں پہ ڈالے جب آج کل موسم بہت نمی کا چل رہا ہے مون سون کا چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتا رہی ہوں ڈالے تو آپ لوگ پہلے اتنی لے کے ہیں جتنی آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے یا پھر آپ لوگوں نے اگر لی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے کچھ حرصہ ان کو سیف کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اسی طرح دالچینی کا ایک بڑی سار سٹک لے دی ہے اور یہ ٹائٹ جار میں آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں اسی طرح رکھ کر اس کو بند کریں تاکہ اس کے اندر نمی ہوا یا پھر کسی قسم کی بھی حبست نہ جا سکے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر دالچینی کا سٹک رکھتی ہے اور اس میں خوش بھی بہت زیادہ آئے گی اور اسی طرح اس میں کیڑے بھی نہیں پڑھیں گے نمی بھی نہیں آئے گی اور اس میں بلکل بھی ہماری یہ دال خراب نہیں ہوگی آپ لوگ جب بھی اٹھائیں گے یہ ویسی کی ویسی آپ لوگوں کو سیف ملے گی چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کرتے جائیں چلتے ہیں نیکس ٹیم کی طرف تو یہاں پہ سبزیوں کو لے کے حوالے سے ہیں آلو اور پیاز وہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کی صفائی کر لینی ہے اچھے سے اوپر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ حرد جو پیاز ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں اور آپ لوگ چھانٹی کر لیا کریں کچھ دن کے بعد ہی کیونکہ ہماری بہت زیادہ گرمی کا سیزن چل رہے ہیں اور بہت زیادہ اس میں نمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سبزیاں جو ہیں اسی طرح کی پیاز ہو گئے آلو ہو گئے آپ لوگوں کو شوپنگ بیگ ملتے ہیں یہ بہت کام کے ہوتے ہیں یہ نمی جو نمی اپنے اندر جذب کر لیتی ابزرب کر لیتی ہے اور آپ لوگ نہیں چھانٹی کر لینا ہی اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے چھلکے آپ لوگوں نے اس کے سارے اتار کے رکھنی ہیں یہ چھلکے جتنے گہرے ہوں گے اتنے ہی ہمارے پیاز جو ہوتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ جو پیاز ڈیلے ہیں اور خراب ہیں ان کو آپ لوگوں نے سائیڈ پر کر لینا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی باقی پیازوں میں سمیل مر جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے جو پیاز اور آلو کٹھے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ الگ لگ رکھیں جیسے کہ میرے کٹھے ہوئے ہوئے تو یہاں پہ میں الگ لگ کر رہی ہوں اور ساتھ میں ان کے چھلکے بھی اوپر سے اتا رہی ہوں کیونکہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے مونس ان کا حبس جب پیدا ہو جاتی ہے ان میں نمی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اندر ہی اندر سے گلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے سارے جو آلو ہیں اور پیاز ہیں ان کو الگ لگ آپ لوگوں نے کٹھا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دوسری ٹپ دیتی چلوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ سبزیاں بزار سے لے کے آتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے تو ان کو اچھے سے پونی سے واش کرنا ہے اور دھوپ میں آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے سکا لینا ہے دھوپ میں جب آپ لوگوں کی یہ خوشک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایر ٹائلڈ شوپر میں ڈال کر اپنی فریج میں رکھ دینا ہے یا پھر آپ لوگوں نے ان کو اپنا کھانا بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے جب بھی سبزیاں اچھے سے واش کرنے کے بعد دھوپ میں خوشک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو فریج میں سیف کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ چونہ چونہ اسی ٹیپس بہت پسند آ رہی ہوں گی اگر ابھی تک میری چینل پہ نیو ہے میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں بیل آئیکن تو لازمی دمائیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ چاول جب ہمارے گھروں میں مجود ہوتے ہیں کٹو ہو جائیں یا پھر آپ لوگوں کی چاول اس طرح کے جار کے اندر آپ لوگ اسی طرح رکھ لیتے ہیں کسی بوکس میں رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں سسنیاں پار جاتی ہیں یا پھر سنیاں پار جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو آج کل جیسے مون سن کا اور گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا اگر آپ لوگوں کی سنیاں یا سستیاں پڑ گئی ہیں تو آپ لوگوں نے وینگر لے لینا ہے اگر آپ لوگوں کے گھر میں وینگر مجود ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک پیالی رکھ لینا ہے ایک کپلے رکھ لینا ہے اور آپ لوگوں نے اسی بوکس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے بند کر دینا ہے خودی صدقے کی سمیل سے جو سنڈیاں ہوں گی سوسریہ ہوں گی وہ نکل کر باہر آ جائیں گی اور آپ لوگوں کے چاول سیف ہو جائیں گے آپ لوگوں نے دوسرا کام کرنا ہے کہ اس کو دھوپ لگوا دینا ہے اور یہاں پہ صدقے کی اتنی شدید والی سمیل ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ایک گھنٹہ صدقہ میرے چاول بلکل سافزتھ رہے ہیں اسی لئے یہ ان میں نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اسی طرح ٹریک لازمی اسمانی ہے سرکے کا بہت زیادہ فائدہ ہے آگے چل کے آپ لوگوں کو ایک اور ٹپ بھی دیتی چلو تاکہ آپ لوگوں کے چاول ہوں آٹا ہو سبزیاں ہوں مونسون کے موسم میں آپ لوگوں کی ہر جس سیف رہ سکے اگر آپ لوگوں کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دوسری ٹپ دیتی چلو بعض اوقات کیا ہوتا کہ چاولوں کے بڑے کٹو ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سرکہ بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ لوگوں نے اپنے جو بڑے کٹو ہیں ان کی اندر دو سے تین ہری مرچ اس طرح کی جو لال والی ہوتی ہیں تکھی والی آپ لوگوں نے جو فشک ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے اسی طرح چاولوں کے اندر چاولوں کے کٹو ہوں ڈبے ہوں یا پھر آپ لوگوں کے کوئی بھی بوریاں وغیرہ ہو تو آپ لوگ ان کے اندر ہری مرچے کا یوز کر کے اسی طرح ان کی اندر ڈیپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی جو سنڈیاں ہیں وہ نہیں پڑیں گی اور اسی طرح ان کی خوشبو سے بھی بھاگ جائیں گی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ٹپ بہت بسند آئی ہوگی لازمی ٹریک کیجئے آج کی چھوٹی چھوٹی ٹیپس آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی رہوں گی نیکس اور یہاں پہ آپ لوگوں کو آٹا سیم کرنی کی بتا دوں یہ آپ لوگوں نے آٹے میں نمی جب پیدا ہو جاتی ہے سنڈیاں سوسرییاں پڑ جاتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک لسن لے لینا لسن کی پوری جو گھٹا ہوتا ہے وہ والی لے لینا اور آپ لوگوں نے آٹے کے اندر دیپ کر دینا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لے لینی ہے جی تین سے چار ہری مرچیں اسی طرح آپ لوگوں نے ان کے اندر ہلکی ان کے کٹ لگا دینا ہے لسن کی بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے اور اسی طرح یہ جو ہری مرچیں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے ایڈ ٹائٹ اس کو بند کر دینا ہے آپ لوگوں کی بارٹی ہو جار ہو یا پھر آپ لوگوں کی کوئی بھی ہو تو آپ لوگوں کی یہ جو سنڈیاں اور سسری ہوں گی وہ خود ہی اندر دم کھٹ کے ان کی ختم ہو جائیں گی یا پھر وہ پاہیر سائیڈوں پر چھپک جائیں گی لازمی ٹریک کیجئے گا اور مجھے آکر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ٹیپ کیسی لگی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں بیل آئیکن تو لازمی دمائے ویڈیو کو کرتے ہیں یہی بہت دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکیو فور گوچی اللہ حافظ